اسلام علیکم فرینڈز اور کیا جہر کتائی طویل عرصے تھا دکھایا جائے گا یا پھر مسلمان ہو کر یہ کسی جنگ میں شہید ہوگا سغوت میں عثمان بے کے پاس آنے والے سرحدی ترک سردار شہید ہو گئے لیکن یولیک ارسلان کیسے بچ گئے کیا اس نے دوبارہ آئین اکولا کے ساتھ تاؤن کیا میلون خاتون سیریز میں کب شامل ہوگی تو ان تمام سوالات کے جوابات لینے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور آپ سے گزارش ہے گرانی کے دنیا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے ہم جرمیان ویلیک کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ایک طاقتور ترک سردار ہے جس کے بارے میں عثمان بے نے گزشتہ اکساعت میں کہا تھا کہ ہم انگول کی علاقی فتح کے لیے جرمیان ویلیک سے مدد مانگیں گے یہ ایک ایسا سردار ہے جو کائی قبیلے کی طرح بازنتینی اور یونانیوں کے ساتھ لڑ رہا ہے اور فوجی داکر میں کائیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے بے شک ان دونوں قبیلوں کے مقاصد ایک جیسے ہیں لیکن ایرتغول غازی کے دور میں ان کے درمیان کچھ تنازے ہمیشہ رہے ہیں ملہون خات ان کا جرمیان ویلیک سے کیا تعلق ہے کیونکہ عثمان بے نے کہا یہ میرے بابا کی وسیعت بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے تو ہو سکتا ہے جب عثمان بے جرمیان ویلیک کے قبیلے کا دورہ کریں تو ملہون اور عبدالعزیز سے مل سکے ان دونوں قرداروں کا تعلق اس قبیلے سے ہو سکتا ہے اب اگلی سوال کی طرف آتے ہیں کہ تمام سرحدی سردار جو عثمان بے سے ملنے سغوت آ رہے تھے وہ شہید ہو گئے لیکن یولے کرسلان کو کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے خیال میں یولے کرسلان کچھ ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ وہ ایک طاقتور ترک سردار ہے اور دوسرا وہ عثمان بے کے بلانے پر سغوت نہیں آیا تھا بلکہ عثمان بے کا سردار بننے کی خبر سن کر اسے مبارک بات دینے آیا تھا اس لئے ہو سکتا ہے وہ عثمان بے کی طرف سے بھیجوائے کے پیغام سے پہلے ہی وہاں سے نکل پڑا ہو وہ اس جال سے بچ گیا دوسری طرف کیا تارگون اور اس کے والد عثمان بے سے انتقام لینے کی کوشش کریں گے تو ہم اس سوال کا جواب دینے سے پہلے گھپتوک علب کا آپ کو وضاحت دیں گے کیونکہ اس سوال کا جواب اس سے جڑا ہے جیسا کہ ہم نے گزشتہ کس میں دیکھا کہ عثمان بے نے گھپتوک کو تھپڑ مارا اور گھپتوک علب نے عثمان بے کے احکام پر سوال بھی اٹھایا اور غموں غصوں سے اس بات کی مخالفت کی لیکن یہ ان دونوں کے درمیان ایک منصوبہ تھا میرے خیامی فرینڈز آنے والی اپیسوڈ میں گھپتوک کو ایسا دکھایا جائے گا جیسا کہ وہ تارگون اور اس کے والد سے تعاون کر رہا ہے تارگون کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے وہ عثمان بے کے ساتھ لڑائی بھی کر سکتا ہے بلکل ویسا جیسے ڈرلیس ارتغل میں ترگون بے اور ارتغل بے نے کیا تھا جی فرینڈز اب ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ بامسی بے اور جہر کتائی کا کیا بنے گا ہمارے خیال میں بامسی بے کے الویدائی دن قریب آتے جا رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنے والی چند ایک ساتھ میں بامسی بے کے سیریز چھوڑنے والے ہیں بلکہ ہم بامسی بے کو جہر کتائی کو تربیت دیتے ہوئے دیکھیں گے ہمارے خیال میں بامسی بے سیزن کے ختم ہونے سے پہلے اس ریز چھوڑ دیں گے اس کے علاوہ سب سے اہم بات جب بامسی بے نے جہر کتائی سے پوچھا کہ تمہارے بہن بھائی نہیں ہے جس پر جہر کتائی نے کہا کہ وہ سب مر چکے ہیں ہو سکتا ہے آنے والی اقصاد میں جہر کتائی اپنے خاندان میں سے کسی سے ملے جیسے کوئی نور اللہ کو گفتوب کا ملنا جی فرنس آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ